بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو روزگار انپوچ چینل میں خوش حامدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ایٹامیک انرجی کمیشن کے ایک نیو جابز کے حوالے سے جہاں اس وقت پی او بکس پندرہ نوے میں بہت زبردست جابز اناؤنس کی گئی ہے جن پر تمام پاکستانی میل اینڈ پی میلز آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس میں کون کون سی پوسٹ ہے اس کی کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے اور آپ لوگ اس پر آن لائن اپلائی کس طرح کریں گے مکمل معلومات آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی ویڈیو کو لاسک ضرور دے کے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے تو آپ کسی بھی براؤزر میں سرچ کریں جابز اندیکیوز ون اس پر لنک آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہو اس کو سرچ ہونے کے بعد آپ پاس والی لنک پر کلک کریں گے آسانی کے لیے یہ لنک میں آپ لوگ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ آسانی سے ویزٹ کر سکتے ہو آپ لوگ پاس والی لنک پر کلک کریں گے اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد اس کا انٹرپیس کو چیز سرکا ہوگا آپ سکرن لاؤنر کے نیچے جائیں گے یہاں پر آپ لوگ ریسنٹ جابز میں دیکھ سکتے ہو اٹامیک انرجی جاب ٹو 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 آپ لوگ اس لنک پر کلک کریں گے اس کو اپن ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائیں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ ڈیٹیل کی تو یہ آج کا ایڈوٹائزمنٹ ہے یعنی 6 مارٹ ٹو 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 کا اس کا جن پر تمام پاکستانی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر ڈیپلوم ایسیسویٹ انجینئر اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ میٹرک اور میڈیکل والوں کے لئے پوسٹے ہیں یہاں پر لارڈ ڈیٹ کی بات کریں گے تو اس کی آخری تاریخ بیس مارٹ دو ہزار بائی تھے نیچے آ کر یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ میں اس کا اپیشل ایڈوٹائزمنٹ شیئر کر لیتا ہوں دوستو سیریل نمبر ون پر نرس کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ایس پیس سکس ہے جن پر تین سالہ ڈیپلومائی نرسنگ والے لوگ اپلائی کر سکتے اور ساتھ ہی ایک سالہ میڈ ویف ریکورس بھی مانگا گیا ہے بات کریں گے ایکسپیرینس کی تو سیریل نمبر ون جنی کی تین سالہ ڈیپلومائی نرسنگ والے سے دو سال کا ایکسپیرینس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیریل نمبر تین یعنی کی چار سال بی ایس سی نرسنگ والے سے کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا اس کے علاوہ ایم ایس سی نرسنگ والے سے بھی کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا ہے اس کے بعد سیرن نمبر ٹو پر سائنٹیپک اسیسٹنٹ ون جن کی سکیل ایس پی ایس پی ایس پور ہے جن پر بی ایس پی پس ڈی وی جن والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر مختلف پیل جیسے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اور کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا اس کے بعد دوستو سیرن نمبر ٹری پر ٹیکنیشن ون ایس پی ایس پور کی جاب سے جن پر تین سالہ ڈپلوم آپ ایسیسویٹ انجینئر ان ریلیمنٹ ٹیکنالوجی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ریلیمنٹ ٹیکنالوجی آپ سکرین پر ریڈ کر سکتے ہو ایکسپیرینس کی بات کریں گے تو کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا سیرن نمبر پور پر سائنٹیپک اسیسٹنٹو ایس پی ایس تری کی پوسٹ ہے جن پر ایس پی ایس پی پس ڈی وی جن کے ساتھ جو پاس کیا گیا ہو تو وہ لوگ اس کے لئے لیجبل اپلائی کر سکتے ہیں کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا یعنی کہ سائنٹیپک اسیسٹنٹو ایس پی ایس تری ایس سی والوں کے لئے ہے جن سے کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا اس کے پاس سیرن نمبر پور پر ٹیکنیشن ٹو کی پوسٹ ہے جو کہ میڈیکل پیلڈ ایس پی ایس تری ہے جن پر میٹرک وی سائنس والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ون یئر کورس کا ہو ان ریلیمنٹ پیلڈ میں اور ساتھ ہی تین سالہ ریلیمنٹ پیلڈ میں تجربہ مانگا گیا ہے اس کے علاوہ ایف ایس سی والوں سے کوئی تجربہ نہیں مانگا گیا اگر آپ لوگ کے پاس ایک سالہ ڈپلومہ ہیں ریلیمنٹ ٹیکنالوجی میں اس کے پاس سیرن نمبر سکس پر ٹیکنیشن ٹری کی جو کہ ایس پی ایس ٹو کی پوسٹ ہے جن پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک کے پائنل ڈگر میں کم سے کم پچاس پرسن تک مارس ہو ساتھ ہی ریلیمنٹ پیلڈ میں تجربہ مانگا گیا ہے اس کے پاس سیرن نمبر ساتھ پر جونئر کمپیوٹر اپریٹر کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ایس پی ایس ٹری ہے ان پر ایپ ایپ ایس ٹی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی چے مند کا کمپیوٹر کورس کا ڈپلومہ مانگا گیا ہے اگر آپ لوگوں نے ایم ایس آپ اس کا شارٹ کورس کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ لوگ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہے تو آپ لوگ اس کے لئے لیجبل اپلائی کر سکتے ہو اس کے پاس سیرن نمبر آٹھ پر سائنٹیپک اسسٹنٹ 3 کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ایس پی ایس ٹو ہے جن پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ریلیمنٹ پیلڈ میں تجربہ مانگا گیا ہے سیرن نمبر نو پر ڈرائیور 3 کی پوسٹ ہے جن کی سکیل ایس پی ایس ٹو ہے جن پر میٹرک والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھی ایچ ٹی وی ال ٹی وی لائسنس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہائیڈ بھی منشن کیا اور اس کے علاوہ تجربہ بھی تین سال مانگا گیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹرمن کنڈیشن اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے جن پر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ بیس مارٹ دو ہزار بائی سے اپلائی کرنا اس پر آن لائن ہے ایج لیمٹ کی بات کریں گے تو اس کی ایج لیمٹ 18 سے لے کر 35 سال تک ہونی چاہیے پوشٹوں کی بات کریں گے تو یہ تمام کے تمام پوشٹ ہے کنٹریک بیس پر ہے اب بات کریں گے کہ اپلائی کس طرح کریں گے تو اس ایج لیمٹ کے نیچے آپ لوگ کو ایک ریٹ کلر کا بٹن مل جائیں گی اپلائی ناؤ تو آپ لوگ اس بٹن پر کلک کریں گے اب دوستو یہاں پر اس کو اپن ہونے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کا ایک آن ریجسٹر نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پر سب سے پہلے اپنا ایک آن ریجسٹر کریں گے جس جو آپ کے لیے لوگ eligible اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اپنا ایک آن کو sign in کر کے اپنا profile complete کر اور اس پر اپلائی کریں اس کے علاوہ یہاں سے آپ لوگ advertisement بھی download کر سکتے ہو اور read بھی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس پر already میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کا لنک آپ لوگ کو ویڈیو کے description میں مل جائیں گے آپ لوگ وہ ویڈیو واش کر کے آپ لوگ اس پر حسانی سے apply کر سکتے ہو apply کرنے میں آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ whatsapp نمبر پر بھی contact کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ لوگ کومنٹ بک میں بھی پوچھ سکتے ہو دوستو ویڈیو کلاس میں میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے second channel amzikud academy کو subscribe نہیں کیا تو please وہ channel ضرور subscribe کر لیں اس channel پر ہم past paper related اور most repeated amzikud انشاءاللہ share کریں گے آج کیا ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں channel پرنے تو channel کو ضرور subscribe کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ